السلام علیکم آج میں آپ کو چوکس ریلیٹیڈ ایک ٹپ دوں گی آپ کی لون کے ڈرسز کی یا کارٹن کے ڈرسز کی یہ جگہ پھٹ جاتی ہے اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے میں آپ کو آج ایک ٹپ دوں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے فیبرک کا ایک پیس لے لینا ہے برد آپ نے اتنی لینے کہ آپ اس کو ڈبل فولڈ کر سکیں اس طرح اور اس کی لمبائی آپ نے جتنا آپ نے فولڈنگ کے لیے جگہ چھوڑی بھی ہے اسی کے ایک ور آپ نے اس کی لیندھ لینی ہے جیسے میری یہ جگہ آجاگی فولڈنگ کی تو اس پٹی کی لیندھ آپ نے اسی کے کارڈنگ لینی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس کو سنگل کر لینا ہے یعنی کہ آپ کی فٹنگ کی سلائی ہم نے لگائی ہوئے تو اس کی ایک سائٹ کو علیدت سے رکھ کے اس کے اوپر یہ پٹی ہم نے سلائی کرنی ہے یہاں تک ہماری فٹنگ کی سلائی آئی ہوئی ہے آپ نے بالکل اس کو اسی کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کی سلائی لگا لینا ہے جہاں پہ آپ کی فٹنگ لائن کی سلائی ہے اس صرف ٹرن کرتے ہوئے اس کو آگے کی طرف لے جانا ہے یہاں سے شروع کریں گے فٹنگ لائن کی اوپر سلائی آئے گی اور آگے لے جانا ہے یہاں سے شروع کر کے آپ نے اس کو جہاں تک آپ کی فٹنگ کی سلائی ہے وہیں تک لاکے اس کو روک دینا ہے اور پھر اس کو ٹرن کر لینا ہے ایسے اس پہ سلائی لگانی ہے اور اس کو واپس لے آنا ہے یہ ایک سائٹ کی ہماری سلائی کمپلیٹ ہوگی ہے سیم آپ نے اسی طرح دوسری سائٹ پہ سلائی لگانی ہے اب جو فولڈنگ کی ایک سائٹ چھوڑی بھی تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے اسی طرح آپ نے اب جو دوسری سائٹ آپ نے چھوڑی بھی تھی فولڈنگ کے لیے اس پہ آپ نے سلائی لگا لینی ہے اس کو بھی آپ نے سنگل کر لینا ہے اس سے اور اس پٹی کو اس کے اوپر لگا لینا ہے اس طرح سے سلائی اس کے اوپر ہم لگا لیں گے یہ ہماری دوسری سائٹ کی سلائی بھی کمپلیٹ ہوگئی ہے یہ دیکھیں کتنی سفائی سے یہ پٹی آسانی سے اٹیچ ہو گئی ہے یہ اس کی بیک سائٹ بھی آپ دیکھ لیں اس کے بعد باقی جیسے سیمپل آپ نے ان کو فولڈ کرنا ہے چھوکس کو آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور اس کے اوپر ایسے سلائی لگا لینی ہے سلائی لگانے کے بعد آپ اس کی فائنل لک دیکھ لیں آسانی کے ساتھ یہ پٹی اٹیچ ہو جاتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ